آپ کو برائے راست لیا چلے وفاقی وزر خزانہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ایک سو گیارہ اشاریہ چھالیس ڈالر تھی اسی طرح جو پیٹرل تھا وہ سولہ جولائی کو ایٹی نائن پوائنٹ فورٹین انانوے اشاریہ چودہ ڈالر سے بڑھ کے نائنٹی سیون پوائنٹ تھرڈی نائن ستانوے اشاریہ انتالیس ڈالر پہ پچھلے پندرہ دن میں یہ قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اوپر جا چکی ہیں اور کل ہم نے اس کو کافی ہر لحاظ سے اوگرہ کے ساتھ حکومت نے ان کی ورکنگ کو چیک کیا کریمہ رات تین بجے تک تو جو ڈیلی تھی اس کی آنانسمنٹ میں اس کی بیسیک وجہ یہ تھی کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے یا کوئی اس میں کوئی ورکنگ میں کوئی گنجائش ہے تو اس کو کیا جائے تو صبح پرائمیس صاحب سے ڈسکس کی آج صبح اور انہوں نے اویسٹی یہی کہا کہ جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہمیں وہ عوام کے لیے کرنا چاہیے لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پٹرولیوم ڈیولمنٹ لیوی کے حوالے سے اگر وہ نہ ہوتی تو ایک ہی پھر راستہ تھا کہ اس کو کچھ اس میں کمی کر کے تو اس کو یا پارسلی یا پھر جتنا بھی پرائمیس سے اجازت دیتے اس کو ہم ایڈیسٹ کرتے اور کم جو ہے انکریز کی انانانسمنٹ کرتے لیکن ہم آئی ایم ایف کے پروگرم میں ہیں سب کو پتہ کہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اور اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی حکومت میں بھی یہی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ جب جاتے جاتے انہوں نے جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنل اس کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے کم کر دیا تو ملکی مفاد میں سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کلکولیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس پہ نوے پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد نئی قیمت جو دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے ہوگی اور پیٹرل کی قیمت میں انیس پہ پچانوے پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ دو سو بہتر اشاریہ پچانوے روپے ہوگی یہ فوری طور پر اب نافذ الامل ہوگی اس اناؤنسمنٹ کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے اور پیٹرل دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے فی لیٹر حکومت تو آبیسلی پوری طرح اس کی خواہش تھی اور ہے کہ جو بھی ریلیف عوام کے لیے کی جا سکتی ہو وہ دینی چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تیس تیس پہ فی لیٹر بھی پچھلے چند مہینوں میں ایک گو میں بھی ڈیزل میں کم کیا لیکن انٹرنیشنل پرائیسز حکومت کے کنٹرول میں نہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جو ورکنگ ہے وہ تو دی لاسٹ پینی ہم نے کی کہ کوئی گنجائش ایسی نہ ہو جو اس کمی میں کم ہو سکتی ہے اور میں اس انکریز کو ہم کم کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں تو یہ ان کی اوگرہ کی جو فائنل فائنل ورکنگ رات تقریباً تین بجے جو انہوں نے دی وہ اس کے بیزز کے اوپر پرائیم ایسٹر کی منظوری کے ساتھ یہ میں حقیمتیں آپ کے ایک ہوشدار میں نے کی ہے اس کا لاغو فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل درامت ڈیو ہے جی امیجیٹ ڈیفیکٹ سے بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے اللہ حافظ